الحمدللہ رب العالمين والسلام والا نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجماعین اما بعد کل کے درس میں ہم گفتو کر رہے تھے امام مسلم رحمہ اللہ کا صحیح مسلم کے اندر ان کے شرائط کیا ہے اس تعلق سے یعنی شروط الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح ہی تو اس تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ محدثین رحمہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے یعنی اکثر محدثین نے یہ نئی ذکر کیا جیسے امام بخاری ہے امام مسلم حبود دعوت مزین حسائی بن عماجہ وغیرہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کہ میری کتاب کے اندر فلاں فلاں شرطیں ہیں بلکہ علماء نے ان کی کتابوں کا دراسہ کر کے تطبع کر کے یہ استنبات کیا ہے یعنی جو شرائط ذکر کیا جاتے ہیں کہ صحیح مسلم میں امام مسلم کی یہ شروط ہیں یا بعض محدثین نے کچھ شرطیں اپنی ذکر کی ہیں لیکن اکثر شروط جو ان کی ذکر کیا جاتے ہیں وہ ان کی کتابوں سے استنبات کر کے بیان کیا جاتے ہیں علماء تطبع کرتے ہیں کہ ان کا یہ منحج ہے ان کا یہ طریقہ ہے وہ اسی شرط پر یا اسی منحج پر چلے ہیں اور یہ گویا کہ ان کی یہ شرائط ہیں اپنی کتاب کے اندر تو اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ کے شروط ہیں جیسا کہ ابن السلاح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی صحیح کے اندر یہ شرط ہے کہ حدیث کیسی ہو؟ حدیث متصل الاسناد ہو اور وہ ثقہ رواد سے منقول ہو جو دوسرے ثقہ سے روایت کر رہے ہیں شروع سند سے لے کر کے آخر سند تک یعنی سلسلہ اسناد جو ہو وہ پوری سند سقات پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور وہ شذوذ اور علت سے خالی ہو وہ سند روایت ہے تو گویا کہ یہ صحیح حدیث کی جو شرط ہے صحیح ذاتی کی وہی شرط بے عینی ہی امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی کتاب کے اندر ہے کہ حدیث کیا ہو؟ متصل الاسناد و سند متصل ہو راوی رواد جو ہیں توام کے توام سقہ ہو سقہ ہو یعنی عادل اور ضابط ہوں اسی طرح سے شاز نہ ہو اور روایت معل نہ ہو حافظ بن حجر رحمہ اللہ بھی اسی طرح کی بات ذکر کیے ہیں نخبت الفکر کی شرح کرتے ہوئے اس میں انہوں نے امام مسلم کے تعلق سے بات ذکر کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ جب پڑھیں گے آپ تو اس سے واضح ہوگا آپ کے لئے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کی تین قسمیں کی ہیں سب سے پہلے قسم ان حادیث کی جس کو حفاظ اور متقنین نے روایت کیا ہے یعنی جس کو روایت کرنے والے روایت حافظ ہیں متقن ہیں زابط ہیں دوسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں جن کو ان روایت نے روایت کیا ہے جس کے روایت کرنے والے راوی متوسط درجے کے ہیں حفظ و اتقان کے لحاظ سے یعنی ان کا حفظ اور اتقان یہ اتم نہیں ہے اس میں کامل درجے کو کمال نہیں ان کو حاصل ہے حفظ و اتقان بلکہ وہ متوسط پہلے کے مقابلے میں پہلے جو روایت پہلے قسم کے ان کے مقابلے میں یہ متوسط ہیں تیسری قسم کی وہ روایت ہیں جو زعفہ اور متروکین میں سے ہیں یعنی جو روایت ضعیف ہیں یا متروک ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ وہ سب سے پہلے ان احادیث کو لاتے ہیں جن کو حفاظ اور متقینین نے روایت کیا جو حافظ ہیں ضابط ہیں جن کا ضبط جو ہے مقمل ہے تام ہے اس قسم کی روایت کی احادیث کو لاتے ہیں اصول میں پھر اس کے بعد دوسری قسم کی جو روایت ہیں متوسط درجے کے ان کی احادیث کو لاتے ہیں مطابعت اور شواہد کی طور پر اور تیسری قسم کی جو روایت ہیں ان روایت کی روایتوں سے تعارج نہیں کرتے امام مسلم رحمہ اللہ یعنی ان کی روایتیں اپنی کتاب کتاب صحیح کے اندر وہ نہیں لائے ہیں اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط رہی ہے چونکہ کل کے درس میں اس میں سے بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں لیکن ویڈیو پوری نہیں بن پائی تھی جس سے بہت سارے طلبانیں سن پائے ہوں گے اس لئے پھر سے انہی چیزوں کا میں عادہ کر رہا ہوں اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک شرط بھی ہے اور ان کا جو منحج ہے خاص طور سے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخیر رحمہ اللہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اس تعلق سے کی معانعن روایت جو روایت عن کے ساتھ ثابت ہے جس کو راوی نے سیغے عن سے روایت عن فلان کا ہی روایت کیا ہے تو جو معانعن روایت ہے اس کے لئے جیسا کہ آپ نے مسطلح کی کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ معانعن روایت کے لئے امام بخاری کی یہاں شرط ہے کہ راوی اور شیخ کے درمیان جس راوی نے اپنے شیخ سے عن سے کہہ کے روایت کیا ہے حدثنا حدثنی سمعتو غیرہ نہیں کا بلکی عن فلان ان کہہ کے روایت کیا اس کو معانعن روایت کہتے ہیں تو امام بخاری کے ہاں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ راوی اور شیخ کے درمیان لقا ثابت ہو یعنی ثبوت اللقا بين راوی و شیخی یہ امام بخاری کے ہاں یہ شرط ہے اگر راوی اور شیخ کے درمیان لقا ثابت ہے تب تو اس راوی کی جو راوی ثقہ ہے یعنی مدلس نہیں ہے اور اس کی معانعن روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ اتصال پر محمول کریں گے اور اس کی روایت کو ثابت مانیں گے لیکن اگر راوی کا لقا شیخ سے ثابت نہیں ہے مثلا ثابت کیسے ہوگا لقا جیسے کسی سنت کے اندر کسی روایت میں راوی نے کہا حدثنی فلانن اسی شیخ سے جس سے عن سے بعد میں روایت کر رہا ہے اسی شیخ کے بارے میں کہا حدثنی فلانن یا حدثنا فلانن یا اخبرنی فلانن یا سمعتو فلانن تو اس بات کی دلیل ہے کہ راوی کی ملاقات شیخ سے ہے ورنہ اگر ملاقات نہ ہوتی تو وہ سقا راوی یہ نہ کہتا کہ مجھ سے فلانن بیان کیا ہے میں نے فلانن سے سنا ہے تو یہ کہنا راوی کا میں نے فلانن سے سنا ہے فلانن مجھ سے حدث بیان کی اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہے اگر کسی ایک روایت سے یہ ثابت ہو گیا راوی نے کسی روایت میں کہ دیا حدثنی یا اخبرنی یا سمعتو تو گویا کی لقا ثابت ہے اب اس کی تمام روایتوں کو جو سیغ عن سے وہ روایت کرے گا اس شیخ سے اس کو امام بخیر رحمہ اللہ اتصال پر محمول کریں گے کیونکہ لقا ثابت ہو گیا جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں ثبوت لقا یہ شرط نہیں ہے بلکہ راوی کا معاصر ہونا یعنی معاصرت ہی امکان لقا کے ساتھ کافی ہے یعنی راوی دونوں ہمعاصر ہیں ایک ہی زمانے کے ہیں اور دونوں کے درمیان ملاقات کی امکان ہے تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کو اتصال پر محمول کیا جائے گرچہ لقا ثابت نہیں ہے گرچہ کہیں پر راوی نے سراحت نہیں کی ہے تحدیث کی یا سمع کی اس طرح سے جس سے پتا چلے کہ دونوں کی ملاقات ہیں ایسی کسی روایت میں ثابت نہیں ہے تو پھر بھی ایسی سقہ راوی کی جو مدلس نہیں ہے اس کی معنی عن روایت کو ہم اتصال پر محمول کریں گے اگر وہ معاصر ہے اور امکان لقا ہے یعنی لقا کا امکان ہے لقا کا امکان سے مراد ہوتا ہے جیسے مثلا دونوں معاصرت کے ساتھ ساتھ امکان نے لقا کہ دونوں نے مثلا ایک ہی سال حج کیا جس سال شیخ نے حج کیا اسی سال شاگرد نے راوی نے بھی حج کیا ہے تو یہاں پر دونوں کی درمیان ملاقات کی امکان ہے اسی طرح سے دونوں نے ایک ہی شہر کی طرف طلب حدیث کیلئے سفر کیا ہے ایک ہی شہر کی طرف تو وہاں پر بھی امکان ہے کہ دونوں کی ملاقات وہاں پر ہوئی ہو اس طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امکان لقا ہی ہی نہیں دونوں کی درمیان گرچہ دونوں ہم عصر ہیں ہم عصر ہیں ایک ہی زمانے کے ہیں لیکن امکان لقا ہی ہی نہیں امکان لقا اس طور پر نہیں مثلا دونوں کے بارے میں یہ چیز ثابت ہے کہ فلاں یہ مثلا مصر کے رہنے والے ہیں اور دوسرے یہ شام کے رہنے والے ہیں یا مکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ مدینہ سے کبھی سفر کیے ہی نہیں اسی طرح سے وہ دوسرے جو شیخ ہیں ان کے مصر کے انہوں نے مصر سے سفر نہیں کیا کہیں کا تو پھر ملاقات کیسی ہوئی یہاں پر ملاقات کا امکان ہی نہیں ہے گرچہ دونوں ہم عصر ہیں جیسے آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جن کا زمانہ ہم نے پایا لیکن ہماری ملاقات ان سے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس ملک کا سفر ہی نہیں کیا ہے اور وہ ہمارے ملک میں کبھی آئے نہیں تو ہماری ملاقات کیا امکان ہی نہیں ہے اگر ہمارے بارے میں یہ چیز ثابت ہے کہ اس طرح سے ہے تو ملاقات کا امکان ہی نہیں ہے لیکن ہم نے مثلا فلا فلا شیوخ کا فلا فلا علماء کا زمانہ پایا ہے اور جس شہر کے رہنے والے تھے میں نے اس شہر کا سفر کیا ہے تو یہاں پر بالکل امکان ہے کہ میری ملاقات یا ہماری ملاقات اس شیخ سے مثلا مدینہ کا سفر ہم نے کیا سعودیہ کا سفر کیا وہاں کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں محدثین ہیں یا آج کے بہت بڑے بڑے مفتی ہیں ان سے مثلا ہم ان کے زمانے کے ہیں وہاں کا ہم نے سفر کیا ہے تو یہاں پر امکان ہے کہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہوگر چہے کہیں پر یہ ثابت نہیں کہیں پر یہ ذکر نہیں کی میری ملاقات ہے یا میں نے ان کو سنا ہے یا کہیں پر راوی ذکر نہ کرے تو یہ فرق ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے درمیان اور اسی طرح سے دوسرے محدثین اور امام بخاری اور دوسرے محققین کے درمیان کہ امام بخاری معنیان روایت کے لیے ثبوت لقا شرط مانتے ہیں جبکی امام مسلم رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین شرط نہیں مانتے معاصرت کے ساتھ ساتھ انکان الیقاہی کو کافی مانتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر معلقات کی تو معلق کی تعریف یہ ہے معلق حدیث ہم پہلے جان لیں معلق حدیث کو کہتے ہیں جس کے شروع سند سے شروع سند سے مراد یعنی مؤلف کی جانب سے مصنف کی جانب سے ایک یا ایک سے زائد راوی محضوف ہو محضوف کر دی گئے ہو یا چاہے پوری سند آخری سند تک یعنی ایک سے زائد راوی اگر محضوف ہیں تو چاہے آخری سند تک وہ محضوف ہو تمام کے تمام رواد محضوف کر دی گئے ہیں اس کو معلق کہیں گے ایک یا ایک سے زائد راوی یہاں تک کی پوری آخری سند تک تمام رواد کو حضف کر دیا گیا ہو صرف کہا جائے قَالَ عَبُوْ حُرَيْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صرف کہا جائے تو اس کو معلق کہا جائے گا شروع سند سے اگر ایک سے زائد راوی محضوف ہیں معلقات صحیح بخاری کے اندر معلقات کی تعداد کافی زیادہ ہے بنسبت امام مسلم رحمہ اللہ کے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر معلقات کی تعداد بہت کم ہے پوری تعداد صحیح مسلم کے اندر جو معلقات کی ہے وہ صرف چودہ ہے جیسا کی امام نوی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے کے شرح میں ذکر کیا ہے کہ صحیح مسلم میں معلقات کی تعداد صرف چودہ ہے اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں سناء العلماء على الروایت المخرج لهم في صحیح مسلم وانتقادوا بعض الحفاظ باعدهم والجواب على ذلك یعنی علماء جن روایتوں کی تخریج کی ہے امام مسلم رحمه اللہ عنہ صحیح کے اندر جن روایت کی روایتیں امام مسلم رحمه اللہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں ان روایت کے بارے میں علماء کے آرہ ان کے اقوال اور اسی طرح سے بعض حفاظ بعض علماء کا ان میں سے بعض روایت پر نقد کرنا اور اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمه اللہ نے نخبت الفکر کی شرح میں فرماتے ہیں ورواتوہما یعنی السحیحین صحیحین کی جروات ہیں روایتیں مثلاً چونکہ لزومی طور پر الزامی طور پر صحیحین کی جروات ہیں ان کی تعدیل حاصل ہے اور یہ کہا جائے گا کہ تمام کی طرح روایت جو ہے عادل ہیں ثقہ ہیں الزامی طور پر یہ حاصل ہے کیوں؟ کیوں کہ تمام علماء نے صحیحین کی روایتوں کو قبول کیا ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین کی تمام روایتیں صحیح ہیں تو الزامی طور پر لزومی طور پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا کی علماء نے ان دونوں کتابوں کی تمام روایت کی تعدیل کی ہے اور یہی اصل ہے یعنی صحیحین کی جو روایت ہیں ان کو دوسرے روایت پر مقدم کیا جائے گا یہی اصل ہے کہتے ہیں لا يخرج عنه الا بدلیل اس سے نہیں نکلا جائے گا اس اصل سے مگر کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی ٹھوس واضح دلیل ہو کہ یہاں پر یہ اس راوی کے اندر کوئی جرح ہے کوئی عیب ہے اور اس کی کوئی واضح دلیل ہو تب ہی ہم اس بات کا اعتراف کریں گے یا کہیں گے یہاں یہاں پر اس روایت میں یہ کمی ہے یا یہ نقص ہے اسی طرح سے بعض علماء نے جو خاص طور سے جیسے ابن در قتلی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے صحیح مسلم کی بعض روایتوں پر نقد کیا ہے کہ اس کے یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر وہ نہیں ہے اور ان کی تعداد پل جو ہے ایک سو ساٹھ روایت ایسے ہیں ساٹھ روایت پر یعنی بعض علماء نے جرح کیا ہے اور لیکن جو جرح انہوں نے ہے ان کا جو کلام ہے اس کا تعلق صحیح یعنی کتاب سے نہیں ہے صحیح مسلم کی کتاب سے نہیں ہے اس سے صحیح مسلم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور نہ ہی صحیح مسلم کے مقاو مرتبہ میں اس سے کمی آتی ہے اس کے کئی وجوہات کئی اسباب ہیں گرچہ بعض روایت پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے تو ان کے کلام سے نہ تو صحیح مسلم پر قدح لازم آتا ہے اور نہ ہی صحیح مسلم کا جو مقاو مرتبہ ہے اس میں کمی آتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں سب سے پہلا سبب یہ ہے قد یکون القدح غیر مؤثر کیونکہ جو یہ قدح ہے جو عیب ذکر کیا گیا ہے فکی فلان راوی کے اندر یہ ضعف ہے یا یہ عیب ہے اور اس کی روایت امام مسلم صحیح کے اندر لائے ہیں تو کبھی کبھی یہ قدح غیر مؤثر ہوتا مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثلا امام مسلم رحمہ اللہ کسی راوی کے بارے میں ان کی رائی یہ ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے اس کے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس کی تمام روایات کا تطبع کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ راوی ثقہ ہے عادل ہے یعنی اس کو یہ تعمل ضبط راوی ہے جبکہ وہیں پر کسی دوسرے امام نے مجتہد نے اس راوی کے حالات کا جائزہ لیا تمام روایتوں کا تطبع کیا تو اس کو یہ لگا کہ اس راوی کے اندر ضعف ہے یعنی اس کے اندر ضبط میں کمی ہے تو یہ گویا کہ دو علماء کی الگ الگ آرہا ہو گئے ہیں ایک طرف امام مسلم ہے ایک طرف دوسرے امام ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قدح کرنے والا بات ہمیشہ صحیح ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی مصنف یا مؤلف کی رائے اس راوی کے تعلق سے وہی راجح ہے اور جو قدح کرنے والا ہے جو اس پر نقد کرنے والے نقد کرنے والے عالم ہیں ان کی رائے درست نہ ہو تو ایسا بہت ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے صحیح مسلم کا مقام مردوہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ بس اوقات بہت ایسا ہوتا ہے کہ نقد کرنے والے کا کلام ہی یعنی درست نہیں ہوتا ہے یعنی وہ نقد ہی صحیح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں مؤلف اور مصنف ہی کی رائے درست ہوتی ہے اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ قدح یہاں پر مؤثر ہے جو نقد کیا گیا ہے وہ نقد صحیح ہے تو ہم اس نقد کو محمول کریں گے صحیح میں صحیح مسلم جو کتاب ہے صحیح مسلم کی جو احادیث پر نقد کیا گیا ہے اس کو ہم اس بات پر محمول کریں گے کہ یہ نقد ان روایات پر ہے جن روایات کو امام مسلم رحمہ اللہ بطور مطابعت وہ شواہد کے لائے ہیں نہ کی ان روایتوں پر یہ نقد ہے جو کی امام مسلم اصول میں لائے ہیں کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ باب کے تحت احادیث کو لاتے ہیں جو جن کو اصول یعنی مقصود بی ذات وہ حدیثیں ہوتی ہیں پھر اس کے تحت کچھ ایسی روایتیں لاتے ہیں انہیں روایتوں کی یعنی اصانید کو ذکر کرتے ہیں انہوں روایتوں کو لاتے ہیں ان کو پہلی روایت جس کو اصل کا مقام حاصل ہے اس کی تائید کے لئے بطور مطابعت اور شاہد کے اس کو لاتے ہیں نہ کی وہ حدیث اصل کی حیثیت اس کو حاصل ہے تو لہٰذا اس لئے صحیح مسلم اس کتاب پر اس نقد کے ذریعے سے اس کتاب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کتاب کا جو مقام مرتبہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پر اس عالم یا نقد کرنے والے کے نقد کا تعلق ان احادیث سے نہیں ہے جن احادیث کو اصول کی حیثیت حاصل ہے بلکہ ان احادیث سے ہے جن احادیث کو امام مسلم رحمہ اللہ بطور مطابعت وہ شاہد قلائے ہیں اسی طرح سے یا اس کو محمول کیا جائے گا کہ وہاں پر جس راوی سے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر احتجاج کیا ہے یعنی جس راوی کی حدیث کو لائے ہیں اور یہ کہا گا نقد کیا گیا ہے کہ اس راوی کے اندر ضعف ہے تو امکان ہے کہ یہ ضعف اس راوی پر تاری ہو تاری ہونے کا مطلب عارضی یا اس پر بعد میں تاری ہوا ہو پہلے وہ راوی ثقہ تھا جس وقت امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی روایت اس راوی سے لی روایت کیا تو یا جس نے بھی سنت کے اندر وہ راوی ہے روایت نے اس شیخ سے روایت کی روایتیں تو اس وقت وہ امام وہ راوی ثقہ تھا ضعبط تھا بعد میں اس پر یعنی یہ ضبط میں کمی یا ضعف تاری ہوا کیسے اختلاط کی وجہ سے مثلا راوی کو آخری عمر میں کیبری سنی کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے اختلاط لاحق ہو گیا ان کی روایتیں خلط ملد ہو گئیں کونسی روایت کس سے ہے تو اس طرح سے ان کی روایتوں میں غلطیاں پائی گئیں تو مختلط روایت کی تو ہو سکتا ہے یہاں پر جس راوی کے بارے میں نقد ہے اور امام مسلم نے اس راوی سے احتجاج کیا اپنی صحیح کے اندر اس کی روایت لائے ہیں تو وہ ضعف اس کے اوپر تاریح و بعد میں اس پر آیا ہو نہ کی وہ پہلے سے ہی سے وہ راوی ضعیف تھا ایسے اس قسم کے بہت سارے روایت ہیں لہذا اختلاط کی وجہ سے جو ضعف تاریح ہو وہ غیر مؤثر مانا جائے گا اسی طرح سے یا اس کو محمول کریں گے اس نقد کو جو کی مؤثر ہے اس قدح کو جو کی مؤثر ہے کہ صاحب صحیح نے مثلا ایک متقلم فیح راوی کی روایت اگر صحیح مسلم کے اندر ہے یہ مان لیا جائے تو کہ جس متقلم فیح راوی ہے اس کے اندر قدح ہے ضعف ہے اس کے اندر تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس متقلم فیح کی ان روایتوں سے پرہیز کیا ہے جو اس کی روایتیں منکر ہیں جن پر اس کی روایتوں پر کلام ہے بلکہ اس کی روایتوں میں سے صرف انہی روایتوں کے لیے ہیں انتخاب کر کے چون کر کے جو روایتیں اس روایت کی ثابت ہیں اسی لیے اس شخص کی روایت کوئی اس کی بہت ساری روایتیں ایسا نہیں ہیں کہ کوئی روایت اگر ضعیف ہے متقلم فیح ہے تو اب اس کی تمام روایتیں ضعیف ہو گئیں ایسا نہیں ہے اس سے غلطی کا امکان ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہے امام نے مؤلف رحمہ اللہ نے اس روایت کی صرف انہی روایتوں کا کوئی اختیار کیا ہو منتخب کیا ہو جس میں اس سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو ان ساری امکانات کی وجہ سے ان ساری باتوں پر ہم اس قدح کو محمول کریں گے یہ تو یہ تو ہو گیا یعنی بعض علماء کا صحیح مسلم کی روایت کے بارے میں قدح کرنا روایت پر نقد کرنا اب ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ صحیح مسلم کی بعض حدیثوں پر بعض علماء نے نقد کیا ہے جیسے امام تارکتنی وغیرہ اب اس تعلق سے ہم گفتو کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ اور پھر اس کا جواب کیا ہوگا جو انہوں نے نقد کیا ہے اس کو بھی انساءاللہ سکر کریں گے دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ